امام معصوم اگر آپ کو کوئی بتائیں مسئلہ ایک آدمی نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا زہر کا مسجد کوفہ ہے جناب امیر علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس نے فوراں سوچا شیعہ تھا جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں اب گھر دہی لے کے جا رہا تھا پرانے زمانے میں آج کی جیسے برطن ہوتے ہیں ڈبے ہیں ایسے نہیں تھے ایک ظرف تھا اس کے پاس اس نے دہی رکھی تھی اس نے باہر نکلا دیکھا کہ اس میں کوئی نشان بنا ہوا جیسے کسی نے اٹھا کے کھا لیا وہاں سے اس نے کہا یہ پاک ہے نجس ہے کیا دیکھا اس نے دور ایک کتہ بھی جا رہا ہے اس کتے کے بھی موپے نشان بنا ہوا جیسے اس نے دہی میں موڑا لیا وہ اٹھا کے دہی پھیکنے لگا جناب امیر علیہ السلام آئے کہ یہ دہی پاک ہے بہت گھر آکے سن رہے ہیں مولا نے کہا یہ دہی پاک ہے گھر لے جا کھا لے کہ مولا آپ بھی میرے ساتھ اندر نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ امت کی اصلاح کرتے کرتے مولا کی اصلاح کرنے لگتے ہیں اپنی اوقات سے باہر نہیں آنا چاہیے اگر بات واضح ہو رہی ہو حد سے انسان باہر نہ نکلے اب اس نے کیا کہا مولا نے کہا کہ یہ پاک ہے گھر لے جا کھا لے سے کہ مولا آپ میرے ساتھ اندر مسجد میں تھے جب میں گیا تھا پہلے سے اندر تھے میں پہلے باہر آئے ہیں میرے بعد تو آپ کو کیسے بتا مازاللہ مولا نے کہا میں تجھے بتا رہا ہوں دہی پاک ہے اس نے اٹھا دہی پھیک دی نہیں بات مانی گھر چلا گیا اب ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا ایک جانور کو زباہ کر رہا تھا اچانک آواز آئے قتل ہو گیا قتل ہو گیا دھوڑتا وگہ کہاں قتل ہو گیا ہاتھ میں چھوڑی خون بہرا ہے پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں وہی آدمی ہاتھ میں خون تھا کیونکہ چھوڑی پھیر رہا تھا بکرے کے گلے پہ سب لوگوں نے پکڑ لیا کہا یہی قاتل ہے ہاتھ میں چھوڑی بھی ہے خون بہرا ہے سب نے پکڑ لیا جیسی اسے پکڑا اس نے کہا کہ نہیں میں قاتل نہیں ہوں لوگوں نے مارنا شروع کیا اس نے کہا نہیں میں قاتل ہوں اب لے کے آئے مولا کے پاس مولا نے مسکر آ کے دیکھا کہا مولا آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں مولا نے کہا اس دن میں نے کہا تھا نا بتا نہیں میں نے کہا تھا نا وہ دہی پاک ہے کہا اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں مولا نے کہا جس طرح سے اس دن دہی پاک اس طرح سے تو آج بے قصور ہے کہا مولا گستاخی ہو گئی مجھے معاف کر دے مولا نے کہا ایک اور بات سن لے اس دن اگر تُو نے میرے پہ شک نہ کیا ہوتا آج اس میں مبتلا نہ ہوتا وہ جو تُو نے شک کیا تھا تُو مبتلا ہوا اگر تُو شک نہ کرتا کبھی مبتلا نہ ہوتا تو کہا مولا آپ پھر چھڑوائیں گے مولا نے کہا بھی انتظار کر آپ اس کے دم میں دم آیا کہ نہیں یہ بھی کچھ دیر میں فیصلہ ہونے والا میرے حق میں توجہ ہے نا لوگ کی میرے ساتھ تو آپ توجہ کرنے لگا دیکھنے لگا سوچنے لگا کہ بھئی شاید ایک مایکروفون اس میں سپیکر اڑ گیا ہوگا لیکن آپ لوگا آواز آ رہی یہ میرے خال میں آواز جا رہی تو حضرت آنے کے رحمی اس نے فوراں کہا کہ بھئی مولا آپ پھر فیصلہ کیا دیجئے کہ مولا نے کہا تھوڑے سرے سبر کر ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے اتنے میں میرے بھی صاحب زادے حسن مشتبہ آنے والے ہیں فیصلہ میں ان سے کرواؤں گا کیوں مولا آپ خود فیصلہ دے دیجئے امام وقت بھی ہیں خلیفہ وقت بھی ہیں حاکم وقت بھی ہیں کوفے کے اندر نماز بھی پڑھاتے ہیں اور اس نے آپ ہی کے ساتھ شک کیا مولا نے کہا نہیں میں اس بیٹے سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں جس نے ابھی یہ نہیں دیکھا نہیں سنا میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں امامت پہ شک نہ کرو نابی دیکھا ہو تو وہ جانتے ہیں اب ایک مرتبہ وہاں سے امام حسن مشتبہ تشریف لائے اس نے کہا کہ مولا بھی آپ نے کہا اور فوراں آپ کے صاحبزادے آگئے مولا نے کہا ہاں میں جانتا تھا میرا بیٹا آنے والا توجہ ہے لوگ کی مولا نے کہا ہاں امام حسن مشتبہ امام نے کہا ہاں فلان درخ کے نیچے جاؤ گے تو ایک بھیڑے ایک گسفند ہے جو یہ آدمی زبا کر رہا تھا اور قاتل کوئی اور ہے وہ جس کا قتل ہوا اس کے غلام نے اس کا قتل کی اچانک ایک مرتبہ غلام آیا اس نے کہا کہ قتل میں نے کیا تھا اب لوگ اور جاتا گھبر آئے کہ مولا مقتول ایک قاتل دو ان میں سے کون قاتل ہے امام نے کہا نہیں قاتل وہی ہے غلام اس کا آقا ظلم کر رہا تھا اس نے اپنے آقا کو مار دیا حضرت آنے گرامی مولا نے فیصلہ دیا کہا کہ دونوں کو میں آزاد کرتا ہوں امیر رومنی نے سب لوگوں نے کہا مولا یہ کیسا فیصلہ مولا نے کہا بلکل فیصلہ درست ہے بیٹا حسن مشتبہ ذرا انہیں سمجھا دیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا اگر بات واضح ہو جائے کہ آپ یہ سمجھا دیجئے آپ نے فیصلہ کیوں کیا کہ اب ابا قرآن کی آیت ہے محمد وعج الفر آواز آرہی ہے سب لوگوں کو تو مولا نے فرمایا کہ آپ سمجھا دیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا امام حسن مشتبہ نے کہا قرآن میں آئے تھا بابا جان کہ من قتل نفسا بغیر نفسا وفسادا فی الارض فکا انما قتل ناسا جمعی جس نے ایک نفس کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا بغیر کسی بدلے کے انہیں فساد کے نیے سے کیا ہو تو پوری انسانیت قتل کیا لیکن بابا جان پھر وہیں قرآن میں آئے تھے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اس غلام نے قتل کیا تھا اپنے آقا کا کیونکہ وہ ظالم تھا توجہ ہو وہ ظالم تھا پھر بھی اس کو کوئی نہ کوئی سزا تھی کیونکہ اس نے قتل کر دیا تھا اس نے ایک قتل کیا تھا اس کی سزا بنتی تھی پھر اس نے ایک جان بھی بچائی قدعہ نہیں توجہ ہے یا نہیں وہ آدمی مارا جاتا بے گناہ مارا جاتا کیونکہ سب نے کہا قاتل اور اس نے قرار بھی کر لیا تھا تو اس نے اس کی جان بھی بچائی ہے اس لیے پھر ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں مولا نے کہا ہاں فیصلہ یہی ہے وہ ظالم تھا ظالم کی سزا